ترک دار الحکومت تنقرہ دھماکوں اور گولیوں کی ترتراہت سے گونج اٹھا ترک ایرو سپیس انڈیسٹریز پر دہشت گردوں کا حملہ چار افراد جامہ حق چودہ زخمی ہو گئے مقامی میڈیا کے مطابق حملے سے پہلے سوڈر دھماکہ ہوا جس کے بعد علاقہ گولیوں سے گونج اٹھا دھماکے کے بعد علاقوں میں شدید خوف و حراس شہری جانے بچانے کے لیے بھاگے حملہ آوروں میں خاتون بھی شامل متعدد ملازمین کو یہ غمال بنا لیا ترک فوششز کی جوابی کا روائی دو دہشت گرد مارے گئے علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ترک ایرو سپیس انڈیسٹریز سیول اور فوجی جہاز ہیلیکاپپر اور ڈرانز تیار کرتی ہے کمپنی امریکی ڈیزائن کے ایف سولر لڑاکہ تیارے بھی بناتی ہے موزر آسم شہباز شریف کی ترکیے میں دہشت گرد حملے کی شدید مصمت ترک صدر اور عوام سے تاثیت اور گہرے دکھ کا اسخار دہشت گرد حملے میں زخمی ہونے والوں کی جلس احتیابی کی دعا ویفاق کی وزر داخلہ موسیل نقبی کی انکرہ دماغی کی شدید مصمت موسیل پنجاب ماریم نواز کا مداثرین قاندانوں سے اسخار تاثیت روسی صدر پیوٹن کا ترکھ منصب سے رابطہ تاثیت کی اقوائیم متحدہ کی سیکیٹری جنرل اندونیو گودرس کے حملے کی مصمت نیٹو سرپرام مارک روٹ کہتے ہیں اپنی اتحادی ترکیے کے ساتھ کھڑے ہیں جسٹس یای آفریدی چیف جسٹس آف آگستان وکر اٹھ سابیس اکتوبر کو عدے کا حلف اٹھائیں گے نئے چیف جسٹس یای آفریدی کی تاغیناتی تین سال کے لیے کی گئے صدر ماملکت نے وزیر آزم کی ایڈوائز پر تاغیناتی کر دی وزارتی قانون نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسا اور نئے چیف جسٹس کی چیمبر میں ملاقات جسٹس فائز نے جسٹس یای آفریدی کو مبارک بات پیش کی جسٹس یای آفریدی نے شکریہ کے ساتھ مبارک بات کو قبول کیا جسٹس یای آفریدی جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں بھی گئے جسٹس حسن ازہ رزمی اور جسٹس شاہد محید کی بھی نئے چیف جسٹس سے ملاقات چیمبر سٹاف نے بھی مبارک بات دی چیف جسٹس قاضی فائز عیسا پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے اعزاز میں الویدائی فل کورٹ پچیس اکتوبر کو ہوگا فل کورٹ ریفرنس سے نئے چیف جسٹس بھی خطاب کریں گے توشہ خانہ ٹو گیس میں بوشہ بی بی کی زمانت منظور روپگار ڈیارہ جل نہ پہنچنے پر رہائی ممکن نہ ہو سکی اسلام آدھائی کورٹ نے دس لاکھ روپے کی زمانتی مجلکوں کے وزواری رہائی کا خوکن دیا تھا موسیقی دنیا غزہ میں جنگ مندی کرانے میں ناکام رہی عالمی عدالت انصاب بھی اسرائیل کو نہ رکھ سکی وزیراعظم شہباز صریف کا فلسطینی طلبہ سے خطاب کہا اسرائیلی فوج غزہ میں ظلم اور نسل کشی کر رہی ہے سلامتی کاؤنسل کی قرار دادے اور عالمی عدالت انصاب بھی بے بس دکھائی دے رہی ہیں فلسطین میں شہر کے شہر اور گاؤں کے گاؤں تباہی کے منظر پیش کر رہے ہیں اسرائیلی فوج سکولوں، اسپتالوں اور پناہ گاؤں پر وحشیانہ بمباری کر رہی ہے ہمارے گھار اور دعلیمی دارے فلسطینیوں کے لیے حاضر ہیں ان میں سے بہت سے لوگ خواہا تھے کہ ہم ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم نے ان کا ووٹ نہیں لیا کتنے لوگ تھے ویسے کافی تھے ہم دس تھے پندرہ تھے ہر چیز پہ نو 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 اس لیے وہاں پر بھی لوگوں میں مایوسی آ رہی ہے کہ یہ جو طرز سیاست ہے یہ آہستہ آہستہ ان کو ایک طرح گمنامی کی طرف لے جائے گا تحریک انصاف کے پندرہ سے بھی سرکان ہمیں ووٹ دینے کے لیے تیار تھے وفاقی وزیر احسین اقبال کا دعویہ ایکسپریس نیوز کے پروگرام کال تک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ ارکان اپنی جماعت کی طرز سیاست سے مایوس ہیں ہمارے ججز ہیڈ لائنز بنانے والے سیاسی کیسز پر زیادہ وقت لگاتے ہیں وزیر احسین مرادل شاکر سن اسمبلی میں سارے خیال کہا اسے بینچ کہیں ایکوڈ کام وہی ہوگا جو حکومت چاہ رہی تھی یہ بینچ اس صوبوں میں بنے گی سائل کو اپنی درخواست کے لیے سالہا سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا سن کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا عدلیہ کے جانب سے جمہوریت پر شب خونوارک ہے چان ججز نے منتقہ وزیراعظم کو گھر بھیجا پی ٹی آئی ہمیشہ عامریت کی آلائے کار رہی پاکستان اور انگلنڈ میں فیصلہ کنٹیسٹ آج آخری ٹیسٹ پر ٹاوس بہت اہم دونوں ٹیموں کا سپینرز پر ہی انحصار پاکستان نے تیسرے ٹیسٹ کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا دوسرے میچ کی پلینگ الیون برقرار رکھی سیلیکشن کمیٹی کی ہدایت پر پچھ کو روست کرنے کی کوششیں پاکستان اور ہیٹر سے پچھ پرسی کی بنانے کی تیاری سابق انگلیش کرکٹرز کے عمل پر کڑی تنکید دونوں ٹیموں کی بھرپور پریکٹس انگلیش کرکٹرز نے آلہ مثال بھی قائم کر دی گروپ فوٹو کے بعد انگلیش کھلاڑیوں نے کرسیاں خود اٹھا کر میدان سے باہر رکھی عالمی ٹیسٹ رینکنگ جواری انگلینڈ کے جورو بدسوٹ نمبر ون ٹیسٹ بلے باز میکولم اور بن سٹوکس میں چھکو کا مقابلہ انگلیش ہیڈ کوچ میکولم نے مقابلہ جیت لیا باقوں کا شہر سباک کے ہاتھوں یا رخمہ لاہور کی فسا میں سانس لینا انتہائی خطرناک دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر پہرز شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے بچے اور بزرگ سموک کا شکار بنے لگے لاہور میں سکولز کے وقت ایکار تبدیل سکولز صبح پانے نو بچے لگیں گے بچوں کی سپلی کلاسٹروپ میں ہوگی آوٹور سرکرمیاں مواتل کرنے کی ہدایت نئے اوقات اکار 28 اکتوبر سے 31 جنوری تک نافذ رہیں گے سائبر کریم میں ملابس افراد کو پانچ سے پندرہ سال تک سزا ہوگی بھاری جرمانے ہوگی سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا اور حراسہ کرنے والوں فیگر گھرہ تنگ وفاقی قبیدہ انڈی نیشنل سائبر کریم ایڈنسٹیگیشن ایجنسی کے رولز کی منظوری دے دی انسی سی آئی اے پورے اختیارات کے ساتھ فال قالون کے مطابق انسی سی آئی اے عالمی داروں سے رابطہ کی مجازبی ہے نگران حکومت نے دسمبر 2023 میں انسی سی آئی اے کے قیام کی منظوری دی تھی ایمکیم کی رکن قومی اسملی بے گمرانہ انسار کا صحاب زادہ کراچی میں ٹرافک حادثے میں جامہ حق تئیس سالہ شہزیب نقفی سیول انجینئر تھے ریسکیو حکام کی مطابق حادثہ کراچی میں کلفٹن انڈرپاس کے قریب پیش آیا تیز رفتاری کے باعث کار الٹ گئی شہزیب کی نماز جنازادہ مقام قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا پاکستان کو کرزم کی ادائیگی پر شین نے حاصلہ افزاد شباب دیا ٹیکس نادہ ہندگان کو ٹیکس کنیکٹ میں لائیں گے بیواقی بسر خزانہ محمد اورنگ سیب کی واشنٹن میں میڈیا سے گفتگو دائریکٹر آئی ایم ایپ سے بھی ملاقات محمد اورنگ سیب نے کہا پینشن کی ذمہ داری پاکستان کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے وفاقی حکومت کے خراجات کا حجم بھی کم کیا جا رہا ہے خسارے میں چلنے والے اداروں کی نشکاری ہوگی جی ٹوینٹی فور ووسٹرائج لاسے خطاب میں وزر خزانہ نے کہا تلقی پسیر ممالک پر کرزوں کا زیادہ بوجھ ہے یہ مسئلہ حل کرنی کی ضرورت ہے وزر خزانہ کی سعودی عمد سب سے بھولاقات دو طرفات اجارت پڑھانے سمیت تھی کر امور پر گفتگو سیٹی بینک کے واپسے بھی محمد آرنگ زیب ملے وقت شعبوں میں اصلاحات پر بات چیت پاکستان کے رمیز ابراہیم اسٹریک یونیورس بن گئے امریکی شہر لاس ویگاس میں باری بیلڈنگ مقابلے میں گول میڈل جیتا پروفیشنل ایتھلیت کا عزاز بھی حاصل کیا ایکسپریس نیوز کے ماننگ شو ایکسپریسوں میں گفتگو کرتے ہوئے رمیز ابراہیم نے کہا مقابلہ آسان نہ تھا دنیا کی چوال اس واری بیلڈرز کو پیچھے چھوڑا پاکستان چائنز امرجنگ ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں یو اے کو ایک سو چواتھا رنز سے شکست دیتی ایک سو ناسی رنز کے شواب میں یو اے ٹیم پینسٹ رنز پر دھیر شاہرما اسدھانی نے بارہ رنز دے کر پانچ کھلائنگ کو آؤٹ کیا بحمد حریس اکتر اور حیدر علی 32 ٹرنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے کراچی میں کپی ٹی نیشنل منز سوفٹ بال چیمپینشپ کا انعقاد پہلے روز آرمی بابدہ اور خیاب پختون خواہ کی ٹیموں نے کامیابی حاصل کی کراچی میں وقلہ کے احتجاج قرنگی روڈ کالا پول اور شارہ فیصل کے دونوں ٹریک بند کر دیا گیا کئی گھنٹے تک ٹریفک کا نظام ترہم برخم رہا وقیل پر تشدد کا مقدمہ درج کرنے پر احتجاج کیا گیا وزر داخلہ سے ان کی مداخلہ پر احتجاج خاتم کر دیا گیا حضباللہ کے متوقع سربراہ حاشم صفی الدین بھی شہید ہو گئے حضباللہ کی تصدیق اسرائیل کے مطابق حاشم صفی الدین کو تین ہفتے پہلے بیروت میں نشانہ بنایا گیا حملے میں حضباللہ کی انٹیلیجنس چیف حسین علی الزمان بھی شہید ہوئے اسرائیلی فاج کی بمباری میں چوبیس گھنٹوں میں ترہ سٹھ لبرانی شہید غزہ میں فلسطینیوں کا خطل عام نہ رکھ سکا ڈالوں کو دفتانے کے لیے کفن ختم ہو گئے فلسطینی وزارت سہیت نے عالمی برادری سے امداد کے بجائے کفن بھیجنے کی اپیل کر دی کہا ہمیں کھانے پینے کی اشاہ کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمیں جل ہی قاتل کر دیا جائے گا اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ میں لگ بگ دو لاکھ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں سعودی ولی حیط محمد بن سلمان سے امریکی وسرخارچان ٹونی بلنکن کی ملاقات خصاو لپنان سمیت خیطے میں عسکری کاروائیاں روکنے کے لیے مجھدرکہ کوششوں پر تباہتا خیال ہوا دنیا بھر میں آج اقوام مدہدہ کا اناسیمہ دن منائے جائے گا اقوام مدہدہ کے قیام دوشی عالم جنگ کے اختتام پر عمل میں آیا دن منانے کا مقصد دنیا میں قیام آمن اور تلقی کے لیے اقوام مدہدہ کے کردار کو اجاہ کرنا ہے پاکستان فلم انڈسٹری کی مشہور فلم شفقہ شیما شردید علی شفقہ شیما نجیس پتال کی آئی سیو وارڈ میں داخل اہل خانہ کا کہنا ہے دماغ کی شریان میں خون چم جانے سے شفقہ شیما کومہ میں ہے اور کراچی ٹیکسپو میں سجا فیشن شو مورڈلز کے رہن پر جلوے فیشن شو میں پاکستانی لیدر جاکٹ بھی پیش شرکہ نے پاکستانی فیشن انڈسٹری کی تخلیقی صلاحیتوں کو خوب سراہا موسیقی